یومِ عرفہ کا جو روزہ ہے مطلب نو ظلحجہ کا روزہ اس دن کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے لوگوں کو اس دن کے روزے کی امپورٹنس نہیں معلوم ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کس دن بھی روزہ ہوتا ہے ویسے تو پہلی ظلحجہ سے لے کر دس ظلحجہ کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے چاہیے نیک عمل کرنے چاہیے جتنے بھی ہم کر سکیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ظلحجہ سے لے کر نو ظلحجہ تک آپ روزے رکھتے تھے تو اگر کوئی رکھ سکے تو وہ ضرور رکھے لیکن اگر کوئی نہ رکھ پائے تو وہ صرف نو ظلحجہ کا جو روزہ ہے یومِ عرفہ صرف اس دن کا روزہ رکھ لے مصند احمد میں ایک حدیث ہے اور اس حدیث میں ہمیں اس دن کے روزے کی جو ہے وہ امپورٹنس فضیلت کے بارے میں ہمیں اس میں پتا چلتا ہے سیدنا ابو قدادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومِ عرفہ کا یعنی نو ظلحجہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور یومِ عاشورہ کا روزہ ایک سال گزشتہ گناہوں کا تو مطلب اگر ہم نو ظلحجہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے آنے والے اور پچھلے والے جو سال کے گناہ ہیں ان کا کفارہ بنے گی تو ان سے یاد رکھئے گا ان سے صغیرہ گناہوں کا مطلب ہے کبھی رہنیں کبھی رہ گناہوں کے معافی کے لیے توبہ ہی کرنی پڑے گی تو آپ ضرور اس دن کا روزہ رکھیں اگر آپ ایک سے لے کر نو تک نہ رکھ پائیں تو ضرور نو ظلحجہ یومِ عرفہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں